اسلام علیکم ناظرین مد کرتا ہوں تمام دوست ہری ایسے ہوں گے اور باہر ایسے ہوں گے جیتے ناظرین ویلکم کرتا ہوں تمام دوستوں کو ساکیلی لائف میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے گجرا چہر میں مجود ایک ہسٹوریکل پلیس جو کہ ترہی لحاظ ایک اہمیت کی حامل ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم جان پائیں گے گجرا چہر میں مجود جناہ ازادی پارک جو کہ گجرا چہر میں مجود ہے یہاں پر اس کے بارے میں جانیں گے جناہ ازادی پارک یہاں پر کس وجہ سے بنایا گیا تھا اس کے بنانے کی کیا وجوہات تھیں جناہ ازادی پارک کیا اہمیت رکھتا ہے اس کے بارے میں مکمل آج کی ویڈیو میں ہم جان پائیں گے اور جانیں گے کہ یہ جناہ ازادی پارک گجرا چہر میں کس جگہ پر مجود ہے تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ساکیرے لائف کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب ابھی ہم پہنچ چکے ہیں گجرات شہر کے مشہور چونک جسے ہم جی ٹی ایس چونک کہتے ہیں یہ چونک گجرات شہر کا سب سے بڑا چونک کہلاتا ہے تو ابھی ہم شہر کی جانب جائیں گے یعنی کہ جی ٹی ایس روڈ پر ہی جائیں گے اور دیکھیں گی کہ یہ ہسٹوریکل پلیس کس جگہ پر موجود ہے یعنی کہ جناعزادی پارک جناعزادی پارک اسی روڈ پر موجود ہے جو کہ جی ٹی ایس روڈ کہلاتا ہے جی تو ناظرین ابھی ہم گجرات شہر میں جناعزادی پارک پر پہنچ چکے ہیں جناعزادی پارک کے سامنے ابھی ہم موجود ہیں یہ جناعزادی پارک کس وجہ سے بنایا گیا تھا مکمل جانتے ہیں کہ اس جناعزادی پارک کی کیا اہمیت ہے یہ جناعزادی پارک کی فرنٹ لک ہے یہ بالکل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناعزادی پارک دیکھنے میں کیسا ملم ہوتا ہے ابھی اس کی حالت بہت زیادہ ہستہ حال ہو چکی ہے اور مکمل دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کونسی چیز موجود ہے جو کہ ہسٹری کے طور پر یہاں پر موجود ہے اور اپنی ایک ہسٹوریکل پلیس رکھتی ہے اپنی ہسٹری رکھتی ہے اور مکمل جانتے ہیں جیتو ناظرین اس پارک کو تین فروری 1947 کے واقعے کی وجہ سے بنایا گیا ہے تو یہ کونسا واقعہ تھا جو کہ تین فروری 1947 کو رونما ہوا تھا ان دنوں یہاں پر گجرات میں ازادی کی بہت زیادہ تحریکیں چل رہی تھی یہ وہ دور تھا جب ہندوستان اور پاکستان علیدہ علیدہ ہو رہے تھے یعنی کہ ازادی کا دور تھا ان دنوں بہت زیادہ تحریکیں چل رہی تھی اسی سلسلے میں گجرات شہر میں بھی ازادی کی تحریک شروع ہو چکی تھی تو یہ واقعہ بھی اسی تحریک کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے جیتو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناہ ازادی پارک کی جو کہ مکمل طور پر ہسٹری تھی وہ یہاں پر تحریر کی گئی ہے ایک نوٹ کے طور پر یہاں پر اسے مکمل طور پر لکھا گیا ہے جناہ ازادی پارک کب بنایا گیا تھا یہ جناہ ازادی پارک انیس سو سنتالیس کو بنایا گیا تھا جناہ ازادی پارک کی مکمل ہسٹری جونسی اس وقت جونسہ واقعہ رونما ہوا تھا اس کے بارے میں مکمل طور پر یہاں پر بتایا گیا ہے جناہ ازادی پارک جو کہ گجرات شہر میں مجود ہے اس واقعے کی یاد میں یہاں پر جناہ ازادی پارک میں ایک توپ کو لگایا گیا ہے یہ بہادری کی علامت کو سمجھا جاتا ہے اس توپ کو بہادری کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر توپ کو لگایا گیا تھا جو کہ جناح ازادی پارک کے نام سے یاد کی جاتی ہے جیتو ناظرین اس تحریک کے سرگرم رکن جو کہ سکندر منحاز تھے ان کی قبر بھی یہاں پر موجود ہے انہوں نے مکمل طور پر اس تحریک کو لے کر چلے تھے اور یہاں پر جناح ازادی پارک کی بنیاد رکھنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے سکندر منحاز کی قبر بھی اسی جگہ پر موجود ہے جن ناظرین اس تحریکی ورثے کو مکمل طور پر محفوظ کیا گیا سن دو ہزار میں دو ہزار میں گجرات شہر کی زلہ انتظامیاں حصوصا یہاں کے ڈپٹیک کمیشنر اور علاقہ مجسٹریٹ جو کہ گجرات کے تھے انہوں نے دو ہزار میں سن دو ہزار میں یہاں پر جناح ازادی پارک کو مکمل طور پر تمیر کروایا اور اس تحریکی ورثے کو مکمل طور پر محفوظ کیا گیا مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب یہاں پر یہ جناح ازادی پارک جو کہ ایک تحریکی ورثہ ہے مکمل طور پر ہستہال ہو چکا ہے اور اپنی ہستہالی بیان کر رہا ہے اور یہاں پر اس تحریکی ورثے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے تو یہاں پر ہم گجرات کی زلہ انتظامیہ سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ اس ازادی پارک کو دوبارہ سے عوام کے لیے کھولا جائے اور یہاں پر اس کی تحریک کے بارے میں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں مکمل طور پر لوگوں کو بتایا جائے یہاں پر اس تحریکی ورثے کو جو کہ گجرات شہر میں موجود ہے اس کو دوبارہ سے اب بات کیا جائے گجرات انتظامیہ مکمل طور پر اس پر ایکشن لیتے ہوئے اس ازادی پارک کو دوبارہ سے کھول دے دوبارہ سے اسے اصل حالت میں بحال کیا جائے تاں کہ یہاں پر لوگ اس تحریکی ورثے کے بارے میں مکمل طور پر جان پائیں جنہ ازادی پارک ایک بہادری کی علامت ہے